پاکستان کی نامر اداکارہ ہنہ دل پذیر نے اپنی زنگی کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے شور نے انہیں غصے میں آ کر جوانی میں ہی طلاق دے دی تھی ایک انٹرویو میں معروف اداکارہ ہنہ دل پذیر نے بتایا کہ ان کی شادی پسند کی ہوئی تھی لیکن پھر اچانک شادی کے چند سال بعد ہی ان کے شور نے غصے میں آ کر انہیں بلا وجہ طلاق دے دی جس وقت میری طلاق ہوئی میں صرف تیس سال کی تھی اور میرا بیٹا صرف تین یا چار سال کا تھا ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھے اور نہ ہی وہ کوئی برا انسان تھا میری نیک تمنائیں آج بھی میرے سابق شور کے ساتھ ہیں انٹرویو کے دوران ہنہ دل پذیر نے پاکستانی ڈراموں میں دکھائے جانے والی کہانیوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ہمارے یہاں ڈراموں میں کہانی چند خاص کرداروں سے آگے نہیں بڑھ رہی جس میں بس ایک سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کی شادی کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں کبھی لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے تو کبھی لڑکے کے انہوں نے مزید کہا کہ پہلے کہانی لکھنے والے اپنی تخلیق کے ذریعے لوگوں کو ایک پیغام دیتے تھے جبکہ آج ہمارے یہاں مصنف کو چند خاص اداکاروں کے نام دے دیے جاتے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر بس کہانی لکھتے ہیں یہاں تک کہ اداکار بھی پہلے سے ہی منتخب کر لیے جاتے ہیں اپنے شور کے بارے میں انتشاف کرتے ہوئے ہینہ دل پذیر نے کہا کہ ان کے شور نے انہیں جوانی میں ہی طلاق دے دی تھی اور انہوں نے یہ سب غصے میں آ کر کیا تھا وہ ایک اچھا انسان تھا اسیے میری دعائیں آج بھی ان کے ساتھ ہیں اللہ حافظ